مریم خان اور فاق کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوا اور صرف بعد ہوئی ہے کمیٹی کی تو یہ اتنی جلدی خطرے میں پڑ گئی ان کی حکومت اصل میں ہمارے جتنے لوگ ہیں وہ خود مختار نہیں ہیں ہر ایک کے پیچھے کسی کی تاریں لگی ہوئی ہیں کوئی تناویں کھینچ رہے ہیں جب وہ گیا ہوگا بلاول ہاؤس میں تو اس کو جھاڑ پڑی ہوگی جب ایم کیم والے گئے ہوں گے نائن سیرو یا کئی اور ان کو جھاڑ پڑی ہوگی یا بادرہ باد اسی طرح جب پی ٹی آئی والے آئے ہوں گے تو ان کو کہا ہوگا یہ کیا تم سارا ان کو دے آئے ہو تو یہ چل نہیں نہیں تھا اب سچی بات ہے کہ اب عوام کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی جمہوریت چاہیے میں آج کھل کر ایک بات کرتا ہوں اس لیے نہیں کہ میرا دوست ہے اس لیے نہیں کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں لیکن ان سے تو اچھا پہ جنرل مشرف تھا اس کی دور میں کراچی میں جتنی بھی ہونی تھی اس کی دور میں اس نے ہر ایک کا پرابلم کو اپنا پرابلم بنا لیا آج جو مرضی باتیں کرے یعنی ایک جگہ اکھٹے ہو کے یہ کراچی شہر کے مسائل کے لیے یہ بات نہیں کر سکتے یہ پاورز نہیں شیئر کرنی یہ جناب اپنا طریقہ کار نہیں شیئر ہونا کیوں کہ میری چود راڑ ختم ہو جائے گی تو پھر میں کیسے پیسے کھاؤں گا میں کیسے ڈنڈیا ماروں گا میں کیسے بناوں گا ایک سو تیس بلین جو سالانہ سندھ ریوینیو بورٹ اکھٹا کرتا ہے وہاں سے ٹیکسوں کی مد میں اوروں کی مد میں یہ تو پتہ ہی نہ لگاتا کہاں پہ ہے کہ صرف بلاولہ اس کی دوار ارسال پانچ فٹ انچی ہو جائے یار اب تو لوگوں کو ہوش آجانے چاہیے کہ کون ان کا حقیقی لیڈر اور کون نہیں ہے اپوزیشن کی بھی کل ہم نے بات کی تھی کہ پیپلز پارٹی نے ایک ریاکشن دیا تھا پی ملن کے لیے تو آج نواز شریف نے کہہ دیا ہے اپنی پارٹی کو کہائے کہ ساری جماعتوں کو اکھٹا کریں اور اب حکومت کو جارہانہ انداز میں نمٹنے کا وقت آگیا حکومت سے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کیا ساتھ دیں گے اور اس دفعہ ان کو ڈسپوائنٹ نہیں کریں گے اس کا مطلب ہے کہ میاں صاحب کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ ٹھیک ہو گئی ہے تو پاکستان آجائے نا اور یہاں آکے لیڈ کریں پھر ہمیں پتا چلے ویسے تو وہاں پہ وہ کھاپے کھا رہے ہیں کافی شاپ سپی رہے ہیں اور انہی دو اپارٹمنٹس میں تین اپارٹمنٹس میں ٹھہرے میں ہیں جس کے انہوں نے سپریم کورٹ میں قسم کھا کے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کس کی ہیں تو اب تو کم از کم ان کو یہ بھی پتا چل کیا ہوگا اور اس کے بعد سپریم کورٹ کو چاہیے پھر والیوم ٹین بھی کھول دے جی آئی ٹی کا بڑے دیر ہو گئی ہے کتنے پردے رکھ رہے ہیں ہم نے ایک آدمی اس ملک میں اداروں کو تو خراب کرنے کی باتیں کرتا ہے حکومتوں کو گرانے کی بات کرتا ہے تو اس کا والیوم ٹین بھی اب کھلنا چاہیے اور عوام کا حق ہے کہ ان کو پتا چلے کہ کیا ساز باز ہو رہی تھی کیسے ہو رہی تھی تو اس کا مطلب ہے میاں نوازری تو صحتیاب ہو گئے پوری طرح تو اب آپ یہ دیکھیں گی کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ مریم صاحبہ جو ہے وہ جلد از جلد جلسے شروع کر دیں گی وہ عوام سے ملاقاتیں شروع کر دیں گی اور محرم کے بعد اس چیز میں اب گرمی آئی گی محرم کے وقت تو نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ آئی ہوپ کہ ان کے فالورز ان کے سپورٹرز خود یہ بھی سوچ لیں کہ جناب ہمارے میاں صاحب نے گلتی کیا اور ان سے سوال پوچھ لیں کہ آپ ٹھیک ہے میاں صاحب آپ میاں صاحب آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو یا وہ وہیں سے بیٹھ کے بس لیڈ کریں گے آ نہیں سکتے نہیں آ سکتے بلاول نے کہا ہے کہ مجھے اور میری فیملی کو سائکلوجیکل گیمز کر کے پریشرائز کیا جا رہے ہیں کہ وہ اپنا سٹانس بدلیں ورنہ انہیں کونسیکوینسز کا بھکتنے پڑیں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پورے خاندان کو بھی اگر گرفتار کرتے ہیں تو کر لیں لیکن ہم اٹھارویں ترمیم پر آنچ نہیں آنے دیں گے اصل میں اٹھارویں ترمیم کے اگر آپ تفصیل میں جاتے ہیں تو اس کی کئی شکیں ایسی ہیں جو پاکستان کو ڈیوائیڈ کر رہی ہیں اور بہت نقصان پچھا رہی ہیں آپ دیکھیں سب سے بڑا صحت اور تعلیم جائے اس ربائی کر دی ہے تو اب بلوچستان کے پاس مثلا وہ وسائل نہیں ہیں کہ وہ پنجاب کی طرح وہاں صحت کے اوپر سپینڈ کرے یا تعلیم کے اوپر کرے تو وفاق کوئی کرنا تو نا وہ ان لوگوں کو اٹھارویں ترمیم سے یہ پرابلم ہے کہ وفاق سے انہوں نے پیسے لینا ہے اینسی ایوارڈ کے تحت انہوں نے اپنا شیئر لینا ہے اور اس کے بعد جو ان کے ریونیو بورڈز ہر پروونس کے پیسے جمع کرتے ہیں وہ انہوں نے وفاق کو دینے نہیں ہے تو کرزے باہر سے وفاق لے گا اور کمائیاں ان کی ہوں گی اور کس کے گھروں میں جائیں گی سب کو پتا ہے تو ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں آنچ نہ آنے دیں سارے اندر چلیں ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اسی پوائنٹ پر کھڑی ہو جائے جب ہماری سیاستیں وسیعت ناموں پر چل رہی ہوں تو میرا مطلب ہے اور کچھ رہ گیا پیچھے کام تو اپنے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں اکھتا چاکا اکھتا چاکا ہی دے اپنے آپ کے کہ نہیں ہم وسیعت پر نہیں چل رہے کامال کا نیپٹیزم ہے یہ دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے انڈیا میں تو بولی ورڈ میں ہوگا ہمارا تو سیاست میں میرے خیال سے عالی مثال ہے بولی ورڈ میں بھی دوسروں کو تو موقع مل جاتا ہے آنے کا تو ٹھیک ہے نا لیکن یہاں تو موقع بھی نہیں دیتے کسی کو بدترین مثال کہہ سکتا ہے جی ہاں میرا یہی خیال ہے میڈل ایس سے فوراں ریمیٹنسز بڑھ گئے ہیں جبکہ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نوکریوں سے لوگ فارغ ہو رہے ہیں تو یہ تضاد جو ہے اس کو سمجھ نہیں آئی نہیں تضاد نہیں ہے جو لوگ سالہ سال سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور جنہوں نے اپنی جمع پونجی جمع کی ہوئی ہے تو حکومت نے جو اقدام کیا ریال اسٹیٹ میں چھوڑ دینے کا تو اقدم سے ریال اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو اور حکومت کو کوشش ہے کہنا چاہیے کہ ایو اے ای سے بات کرے سعودی اریبیہ سے کرے کوئیٹ سے کرے بارین سے کرے ہر جگہ جہاں جہاں پاکستانی کام کر رہے ہیں ملازمتیں کر رہے ہیں کہ ان کی ملازمتیں کسی طرح میکسمم لوگوں کی سیکیور رہیں اور کوئی نہ کوئی ایک فارمیلہ بنایا جائے جس میں وہ لوگ اپنے کام کرتے رہیں کیونکہ یہ اوبرسیز پاکستانیز ہیں جن کی وجہ سے یہ ملک چلتا ہے یہ ان کی کانٹریبیوشنز ہیں جس کی وجہ سے آپ اور میں ائر کنڈیشنر کے اندر بیٹھی ہوں تو ہمیں اوبرسیز پاکستانیز کو اس ٹائم پہ کھلانی یعنی اس تانی چھوڑنا چاہیے ہمیں ان کے انٹریسٹ کو واج کرنا چاہیے یہ ان کی آپ سمجھیں یہ جو انویسمنٹ ہو رہی ہے ایک طرف سے خوشائن بات ہے اور دوسری طرف یہ علامنگ بات بھی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا اگلے سال کیا ہوگا تو یہ اپنی ساری انویسمنٹ ریل اسٹیٹ میں ہو رہی ہے اس لیے آپ کو زیادہ لگ رہی ہیں سعودی عرب کے سابق صفیر جو پاکستان میں تھے دوہزار ایک سے دوہزار نو تک انہوں نے کہا ہے کہ شاہ محمد قریشی نے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اور ایسی پر الزام لگا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یو این میں جو کشمیر پر بات ہوئی ہے وہ سعودی عرب کی وجہ سے ہوئی ہے تو یہ ایسی سٹیٹمنٹ دینے کا کیا مقصد ہو سکتا میرا خیال ہے کہ آپ کو پتہ ہے میڈل ایس میں لوگ شیشہ بہت پیتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ پتہ نہیں کس مومنٹ میں ہو کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی جو یو این میں تھا وہ صرف و صرف عمران خان کی سپیچ کی وجہ سے ہوئے ہے اور دیکھیں آپ عمران خان کے کئی چیزوں کو ہم کرٹیسائز کر سکتے ہیں جیسے ہم بزدار کی اپوائنٹمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں ہم محمود خان کی اپوائنٹمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں ہم آزم خان کی اپوائنٹمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں لیکن جو ان کا کریڈٹ ہے وہ تو کوئی نہیں ان سے چھین سکتا کہ عمران خان ہے جس نے کشمیر کے ایشو کو ایک انٹرناشنل ایشو بنایا وہ سعودی عربیہ تھا جس نے وہاں پہ ہزاروں لوگوں کو واشنگٹن ڈی سی میں جمع کر لیا تھا بہت ٹھیک ہے نا وہ سعودی عربیہ نے تو اپنے کوارڈنیٹ سارے جاتے وہ اسرائیل کو دے دیا تھے جنہوں نے سعودی کراؤن پرنس کا جہاز جو تھا اس کو ہیک کر لیا تھا اور وہ پلین خدا نہ خواستہ کرائش ہو سکتا تھا بروقت واپس چلا گیا امران کان کی جان بچ گئی وہ بھی یاد کریں نا کہ واپس جانا پڑھا تھا کینیڈا کے اوپر سے پلین کو کس کا پلین تھا وہ اور یہ تو نہیں انہوں نے آج تک بتایا کہ وہ ہیک کیسے ہوا تو اس کی ایویونکس یہ تھے اور کس نے ہیک کیے تھے تو کون کر سکتا ہے جس پاس کارڈنیٹ سون جہازوں کے اور تو میں تو نہیں کر سکتا آپ تو نہیں کر سکتی نہیں یہ اب کے سیانی بلی کھمبا نوچری ہے اور شاہ محمود قریشی جو ہیں انہوں نے بلکل ہر پاکستانی کے دل کی بات کی ہے سوائے ایسان اقبال کے اور سوائے شباز شریف کے لیکن یہ کہ مجورٹی پاکستانی سیگری کرتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے اب پروکسی وار ہمارے ملک میں نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ بہت زیادہ فرقہ واریت کے نام پہ قتل ہو چکے ہیں اور ہم اپنے مزید پیاروں کو لوز نہیں کرنا چاہتے دونوں سائیڈوں پہ اور یہ سعودی عربی ابھی بھی بجائے وہ مانگنے کے پاکستان سے اوپر سے پڑڑا ہے بھئی آپ اپنا جب یہاں نو سال تھے تو ایمبیسٹر تھے اس وقت آپ نے کیا کر لی اب آپ عرب نیوز میں جا کے ایک آرٹیکل لکھ رہے ہیں کہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ بھی تو بتائیں کہ پاکستان کی وجہ سے شاہی خاندان بچاو ہے یہ بھی تو بتائیں کہ پاکستان کی فوج نہیں ہوتی تو محمد بن سلمان کب کا میں اب کیا کہوں میں بڑا بول نہیں بولنا چاہ رہا لیکن پاکستانیوں نے ہی بجائے بس پاکستان کا اصل پرابلم سعودیہ کا جو ہے وہ ایک ہے باقی سارے پرابلم بات کی ہیں کہ یمن کے اوپر پاکستانی فوج نے کیوں نہیں حملہ کیا اس بات کی سزا جو ہے نا وہ وقتاً فوقتاً پاکستان کو دیتے ہیں اور نہیں کرنا ہم نے کسی اسلامی ملک پر حملہ نہیں کرنا انشاءاللہ سعودی عرب کے سابق سفیر نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم انڈیا میں انویسمنٹ کر رہے ہیں اور تیس لاکھ انڈیاں جو ہیں وہ سعودی عرب میں ہیں تو اس موشی تعاون کو جو سعودی عرب ہے وہ استعمال کر سکتا ہے کشمیر پالیسی کے لیے ابھی تک کیوں نہیں کیا کتنے اور کشمیری مریں گے ایک لاکھ بیس ہزار کشمیری شہید ہو چکے ہیں بیس ہزار سے زیادہ بچیوں کی عصمت دری ہو چکی ہے نو ہزار زیادہ بچیوں کی آنکھوں میں پیلٹ گن کے چھرے لگ چکے ہیں آئے دن وہاں پہ ہو رہا ہے نہ وہاں پہ کام کر سک رہے ہیں لوگ نہ کھانا کھا سک رہے ہیں نہ اپنے پیاروں کی تدفین کر سک رہے ہیں اور گھروں کے سہن کے اندر ان کو دفنانا پڑ رہا ہے امانتا ہر ایک وہاں پہ جسد خاکی کو وہ نمازیں جنازہ تک نہیں پڑنے دے رہے عید کی نمازیں نہیں پڑنے دے رہے کب بولے گئیے جب مر جائیں گے سارے یہ ڈرامے رہنے دیں اپنا ان باتوں کو میرے سے نائی میرا پھوڑے ہیں میں پھر کچھ اور کہہ دوں گا پھر میرے پھر شروع ہو جائیں گے لوگ شاید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ویورز آپ کا بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے کومنٹس ہمارے ساتھ شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ لیٹس ویڈیوز آپ تک بروٹ پہنچ سکیں اپنا خیال رکھیں خدا حافظ